اللہ الرحمن الرحیم حضر الشیخ الاسلام مفتی تقیر عثمان ادامت برکاتم العالیہ کی خود نوشتہ سوانے یادیں قسط نمبر انتیس میں لکھتے ہیں انگریزی کی تعلیم دارلوم میں تدریس کے دوران مجھے یہ شوق بھی تھا کہ میں نے انگریزی پڑھنے کا بھائی ولی رازی صاحب مدد ذلوم سے جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ کسی نہ کسی طرح جاری رہے گرامر کی بالکل افتدائی اور بنیادی باتیں تو انہوں نے پڑھا دی تھی لیزی کا زخیرہ الفاظ وکیب لیری بہت کم تھا چنانچہ میں نے ساتھویں جماعت کا ایک ریڈر لے کر اسے پڑھنا شروع کر دیا پڑھانے والا کوئی میسر نہ آیا تو مولانا محمد اسحاق جہلمی صاحب سلمہو جو اس وقت درجہ ثانیہ میں پڑھتے تھے ان کے ایک آتھ کتاب میں بھی پڑھاتا تھا وہ چونکہ میٹرک کے ہوئے تھے اس لئے وہ ریڈر میں ان سے پڑھنے لگا کچھ دنوں میں اس قابل ہو گیا کہ کسی نہ کسی طرح عبارت پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی ہو گئی انگریزی الفاظ زبان پر چڑھتے نہیں تھے اللہ تعالی میرے بڑے بھائی جناب مولانا محمد ولی راضی صاحب مدد ذلہم کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے لئے کہ انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ انگریزی عبارت بلند آواز سے پڑھا کرو چاہے اس کے لئے کتنا ہی اٹک نہ پڑے چنانچہ میں نے اس نصیحت پر عمل کیا تو الفاظ زبان پر چڑھنے لگے اور پھر رفت رفتہ پڑھنے میں روانی آ گئی الحمدللہ انگریزی پڑھنے کے شوق میں کبھی یہ خواہش دور دور دل میں پیدا نہیں ہوئی کہ اس کے ذریعے کوئی اچھی ملازمت حاصل کی جائے یا اسے دنیای مفاد کا ذریعہ بنائے جائے البتہ اصل داعیہ یہ تھا کہ اس زبان کے ذریعے ایک طرف مغربی افکار و خیالات سے باخبر ہو سکوں اور دوسری طرف دین کا پیغام ان حلقوں تک ان کی ذہنیں سمجھ کر پہنچا سکوں جو انگریزی ماحول ہی میں پلے بڑے ہیں اور روایتی دین یا حلقوں تک ان کی پہنچ نہیں ہیں دورہ حدیث کی تکمیر کے بعد میرا ارادہ یہ تھا کہ پرائیویٹ طور پر میٹرک سے شروع کر کے ایمے تک پہنچوں لیکن تدریس اور افتاق کی مصروفیات کے ساتھ میٹرک کے تمام مضامین کے امتحان دینا مشکل تھا اس زمانے پنجام یونیورسٹی کے تحت علسینہ شرقیہ مشرقی زمانوں کی ڈگریوں کا انتظام تھا اردو کے لئے برطرطیب تین ڈگریوں عدیب عدیب عالم اور عدیب فازل کی تھی فارسی کے لئے منشی منشی عالم منشی فازل اور عربی کے لئے مولوی مولوی عالم مولوی فازل کے امتحانات ہوا کرتے تھے حیرت مولان ادریس صاحب میٹرحمت اللہ علیہ نے ان امتحانات کی تیاری کرانے کے لئے جیکب لائن میں ایک ادارہ شرقیہ کے نام سے قائم کیا ہوا تھا وہ ہمیں اس کی ترگیب بھی دیتے رہتے تھے جو شخص ان امتحانات میں سے کوئی پاس کیے ہوئے ہوتا اسے یہ سہورت مل جاتی تھی کہ وہ صرف انگریزی میں امتحان دے کر میٹرک اور ایف اے کی سند لے سکتا تھا دارلوم کی تعلیم کے بعد میرے لئے مولوی فازل جیسے بعد میں فازل عربی کہنے لگے تھے کا امتحان دینا کچھ مشکل نہیں تھا اس لئے میں نے پرائیویٹ امیدوار کے طور پر اس امتحان کے لئے اپنا آپ کو ریجسٹر کرا لیا اور آسانی سے اس کا امتحان دیا جس میں مجھے پوری یونیورسٹی میں پہلی پوزیشن بھی ملی اس کے بعد میں نے میٹرک کی تیارے شروع کی اس وقت کوئی باقائد استاد محسر نہیں تھے میٹرک کی نسابی کتابیں میں نے خرید لی تھی اور کبھی کسی سے کبھی کسی سے انہیں پڑھتا رہتا عربی صرف و نحو سے چونکہ مجھے مناسبت تھی اس لئے انگریزی گرامر میں مجھے کوئی دکت پیش نہیں آئی بھائی محمد ولی رازی صاحب مدد زلہم نے دو مہینے میں مجھے گرامر کی جو بنیادیں سکھائی تھی اس کے بعد میں اس قابل ہو گیا تک انگریزی گرامر کی کتاب خود پڑھ کر اس کی مشک کر سکوں چنانس اس دور میں میٹرک کے نساب میں ورین اینڈ میٹرل کی جو کتابیں مقبول عام سمجھ جاتی تھی وہ میں نے خود پڑھنے شروع کر دی اور جہاں کوئی دشواری معلوم ہوتی کسی سے پوچھ کر کام چلا لیتا تھا لیکن انگریزی زبان کی لغات وکیبلیری میں مجھے بہت کمزوری کے حساس رہتا تھا چونکہ حضرت والی صاحب رحمت اللہ علیہ بھی اس بات کی ضرورت محسوس فرماتے تھے کم از کم کچھ لوگ ایسے تیار ہوں جو اسلامی علوم میں مہارت کے ساتھ انگریزی زبان سے بھی باقف ہوں اور اس زمان میں دین کی خدمت کر سکے اس لحظت والی صاحب قدس سرونہ دارلوم میں اختیاری مضمون کے طور پر انگریزی پڑھانے کے لئے ایک استاذ رکھ لیا تھا یہ جناب ماشر محمد سلطان صاحب رحمت اللہ علیہ تھے انہیں انگریزی پڑھانے کا عمر بھر کا تجربہ تھا ساتھی ماشاء اللہ اتنے عباد گزار تھے دوسروں کے لئے قابل رشک جماعت میں ہمیشہ صفحہ اول میں نظر آتے تھی اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کی جماعت تو کجا کوئی ایک رکعات بھی کبھی چھوٹی ہو میں نے اس موقع کو گنیمت سمجھ کر ان سے مختلف ریڈر پڑھے اور لکھنے کی مشکی انہیں گرامر پڑھانے کا بھی بڑا وسیع تجربہ تھا لیکن ان سے گرامر ترتیب کے ساتھ پڑھنے کے بجائے میں صرف ان مواقع پر ان سے رجوع کرتا جہاں مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوتی تھی انگریزی گرامر میں ڈائریکٹر انڈائریکٹر کا مضمون ایسا ہے جس کی نظیر عربی یا اردو فارسی موجود نہیں اور اس درجہ کے طلبے کو وہ خاصہ مشکل بھی معلوم ہوتا ہے لیکن چونکہ میں نے اس کا بنیادی اصول اچھی طرح سمجھ لیا تھا اس لئے مجھے اس میں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوئی تھی ایک مرتبہ ماشر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پورے ایک صفحے کی بڑی لمبی عبارت مجھے ڈائریکٹر سے انڈائریکٹر میں تبدیل کرنے کے لئے دی مجھے الحمدللہ اسے تبدیل کرنے میں چند منٹ سے زیادہ نہیں لگے معاشر صاحب اسے دیکھ کر نہ صرف یہ کہ حیران رہ گئے بلکہ یہ فرمایا گرامر میں تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا میٹرک امتحان مجھے پنجاب یونیورسٹی سے دینا تھا چنانچہ امتحان کے وقت میں لاہور چلا گیا اور اپنے بڑے بھائی جناب محمد زکی کیفی صاحب رحمت اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا چونکہ میں نے تمام تر تیاری پرائیویٹ طور پر کی تھی اس لئے مجھے خوف سا تھا کہ میں ان طلبہ کا مقابلہ کیسے کر سکوں گا جنہوں نے باقاعدہ اسکولوں میں پڑا ہے بھائی جان مجھے تسلی دیتے اور فرماتے انشاءاللہ تعالیٰ تم اچھی طرح کامیاب ہو گئے امتحان کا مرکز دیال سنگھ کوریج میں مقرر ہوا میں ڈڑتے ڈڑتے امتحان گاہ میں پہنچا جو طلبہ سے کھچا کچ بھرا ہوا تھا حیدوالی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھے ایک عمل یہ بتایا ہوا تھا جب کبھی امتحان گاہ میں جاؤ تو پرچہ کھولنے سے پہلے دائے ہاتھ کی پانچ انگلیوں پر کاف ہا یا عین سواد اس طرح پڑھا کرو کہ پہلے چھوٹی انگلی پر کاف کہہ کر انگلی بند کر لو پھر ہر ہر پر ایک ایک انگلی بند کرتے جاؤ یہاں تک کہ ساتھ پر پوری انگلیاں بند ہو جائیں اس کے بعد کہو اس طرح پڑھو کہ ہاں کہہ کر چھوٹی انگلی کھولو پھر ہر ہر پر ایک ایک انگلی کھولتے جاؤ یہاں تک کہ جب ساری انگلیاں کھل جائے تو کہو چنانچہ میں اپنے ساری امتحانات میں یہ عمل کرتا آیا تھا اور الحمدللہ ہمیشہ نمائی طور پر کامیاب ہوا تھا اس موقعے پر بھی میں نے یہی عمل کیا پرچہ کھولا تو اس کا کوئی سوال ایسا نہیں تھا جو مجھے مشکل لگا ہو آخر میں اس میں ایک انگلیزی مضمون لکھنے کو کہا گیا تھا میں نے مضمون بھی کئی صفحوں میں لکھا اور دلچسپ انداز میں لکھا جب نتیجہ آیا تو پتہ چلا کہ مجھے پورے بورڈ میں دوسری پوزیشن ملی ہے والحمدللہ علیہ ذالک